دیگر ہر واو ویا کے مقصور باشد و ما قبل او مضموم کسرہ برانہا دشوار دارن و حرکت واو ویا نقل کردہ بی ما قبل دہن واو ساکین از جہت کسرہ ما قبل یا شود ویا ساکین سلامت ماند چو قیلہ و بیعہ کے دراصل قویلہ و بیعہ بوداست جی اجوف کے قوانین چل رہے ہیں آج نیا قانون ذکر کریں گے کہتے ہیں دیگر ہر واو ویا کے مقصور باشد دوسرا یہ کہ ہر وہ واو اور یا جو کہ مقصور ہو و ما قبل او مضموم اور ان کا ما قبل کیا ہو مضموم واو اور یا اجوف میں ہیں واو اور یا اور ان پر کسرہ ہے اور ان سے ما قبل والے حرف پر زمہ ہے تو کہتے ہیں کسرہ برانہا دشوار دارند کسرہ ان پر دشوار سمجھتے ہیں و حرکتِ واو ویا نقل کردہ بما قبل دہند اور واو اور یا کی حرکت نقل کر کے بما قبل دہند کس کو دے دیتے ہیں؟ ما قبل کو یعنی ان کا کسرہ نقل کر کے کس کو دے دیا؟ ما قبل کو واو اور یا پر کیا تھا؟ کسرہ اور ما قبل پر کیا تھا؟ زمہ تو اس وار یہاں پر کسرہ سقیل ہے دشوار ہے تو اس کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا اس کے بعد وار یا ساکن ہو گئے تو وار ساکن از جہت کسرہ ماقبل وار ساکن ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے یا شاوت کیا ہو جائے گا یا ہو جائے گا ویائے ساکن سلامت مانت اور یائے ساکن سلامت رہے گی بھئی وار سے ماقبل بھی کسرہ آیا یا سے ماقبل بھی کسرہ وار کو پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے کس طرح کیا کر دیں گے یا کر دیں گے اور یا اسی طرح برقرار رہے گی چون قیلہ و بیعہ جیسے قیلہ اور بیعہ کے اصل کے اندر قویلہ اور بویعہ بودا یہ تھے مانانا قویلہ اور بویعہ تھے دیکھئے قویلہ کے اندر اور بویعہ کے اندر وار اور یا پر کسرہ ہے اور ان سے ماقبل والے حرف پر زمہ ہے تو لہٰذا ان کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دیا کیا بن گیا قیلہ وو ہے ابی بی قیلہ اور بیعہ بیعہ تو یا سے ماقبل تو کسرہ آ سکتا لہٰذا یا اسی طرح برقرار رہی جبکہ وو سے ماقبل کسرہ تھا تو اس وو کو کس سے بدل دیا یا سے تو قیلہ ہوا وَبَعَذِ وَوَ وَيَارَا بَغَیْرِ نَقَلْ سَاکِنْ کُنَنْ اور بعض جو ہیں وَو اور یا کو بغیر نقل کے ہی ساکن کرتے ہیں وَقُولَ وَبُوعَ گُوِيَنْ اور قُولَ اور بُوعَ کہتے ہیں بھئی بھئی قویلہ تھا وَو کو کیا کر دیا صرف حرکت گرادی ساکن کر دیا کیا بن گیا قُولَ بُوعِعہ تھا یا کو ساکن کر دیا بُوعِعہ ہوا پھر یا کو ماقبل زمہ کی وجہ سے کس سے بدل دیا وَو سے تو بُوعَ ہوا بھئی تو بعض عارف کہتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں وَبَعَزِ زَمَّارَا اِشْمَام کُنَنْ اور بعض زمے کو اشْمَام کرتے ہیں بھئی اشْمَام کہتے ہیں ایک حرکت کے اندر دوسری حرکت معمولی تھی ادا کرنا ایک حرکت کے ساتھ دوسری حرکت تھی معمولی تھی ادا کرنا دیکھئے تاریف خود کریں یعنی زمارا بُوعِ قَسْرَ دِحَن یعنی زمے کو قَسْرَ کی بُو دے دیتے ہیں زمے کو قَسْرَ کی بُو دے دیتے ہیں کیسے خُولہ میں کیسے ہوگا خُولہ میں نے تو واضح کر کے پڑھ آپ کو سمجھانے کے لئے ہم معمولی اسے دیں گے خُولہ خُولہ تھا معمولی اسے قَسْرَ کا اثر بھی دے دو بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو عرب اس طرح باز ادا کرتے ہیں اور بُوعا کو بُوعا اچھا یہ تو معنی نا صاحبِ دستور المبتدی نے یہ لکھا جبکہ صاحبِ علمُ سیغہ بتلاتے ہیں کہ قَسْرَ کو زمے کی بُو دینی ہے کس کو یعنی قِیلَ اور بِعَ کی صورت میں کیسے پڑھیں گے قِیولَ قِیولَ معمولی اسے زمے کا قَسْرَ پڑھنا قَسْرَ ہے معمولی اسے اثر کس کا دے دینا ہے اچھا جی لیکن اسکان بنقل مشہور و افسح لیکن ساکن کر دینا نقل کے ساتھ یہ مشہور و افسح ہے یعنی یہ زیادہ نقل ہوا منقول یہ ہے زیادہ بھئی کہ کیا کیا جائے اسکان کے ساتھ بھئی کونسی اسکان والی صورت بھئی یہ جو قِیلَ آت بِعَ والی صورت ہے یہ مشہور اور افسح ہے زیادہ فصیح ہے یہی کسیر الاستعمال ہے بھئی وَهَمْ چُنِي اُغِيْسَ وَاُسْتُغِيْسَ وَمُغِيْسٌ وَمُسْتَغِيْسٌ اور اسی طرح ہے اُغِيْسَ وَاُسْتُغِيْسَ مُغِيْسٌ وَمُسْتَغِيْسٌ کہ دراصل کے اصل کے اندر یہ اُغِيْسَ وَاُسْتُغِيْسَ وَمُغِيْسٌ وَمُسْتَغِيْسٌ وَمُسْتَغِيْسٌ بُدَاسْ بھئی تو اُغِيْسَ اصل میں کیا تھا اُغِيْسَ وَاو کا کسرہ نقل کر کے کس کو دیا غین کو دیا اور پھر وَاو کو کسے بدل دیا یا سے اُغِيْسَ اسی طرح سب میں بھئی کسرہ بروا دشوار داشتن تو ان سب کے اندر کسرہ وَاو پر دشوار سمجھا نقل کردہ بے ما قبل دادن نقل کر کے کس کو دے دیا ما قبل کو وَاو ساکن ازباعی سے کسرہ ما قبل یا گشت وَاو ساکن ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا وَدَرُ اُغْتِیرَ وَاُنْقِيْدَ نیزْ ہمیس سے وجہ رواز اُغْتِیرَ اور انقیدہ کے اندر بھی یہی تین وجہیں جائز ہیں اُغْتِیرَ یعنی کیا کیا پڑھ سکتے ہیں ایک تو اُغْتِیرَ اور انقیدہ ایک یوں پڑھنا جائز ایک کولہ اور بوعہ کی طرح اُغْتُورَ یہ پڑھنا بھی جائز اور تیسی صورت کیا ہے اشمام کے ساتھ کس کے ساتھ اشمام کے ساتھ کہ وہی ذمہ کو کسرے کی بو دے دو انقیدہ معمولی سادہ ہوگا جی اُغْتُیرَ بخلاف اُقیمہ و اُستقیمہ بخلاف اُقیمہ اور اُستقیمہ کے کہ درعیشان جز وجہ اول روانی کہ ان کے اندر علاوہ پہلی وجہ کہ کوئی جائز نہیں ہے بھئی ان میں صرف پہلی وجہ یعنی اُقیمہ کو اُقیمہ ہی پڑھ سکتے ہیں اور اُستقیمہ کو اُستقیمہ ہی پڑھ سکتے ہیں بھئی بھئی یہ کیا وجہ ہے کہتے ہیں زیرہ کے ماں قبل حرف علت ساکین اس نہ مضموم اس وجہ سے کہ حرف علت سے ماں قبل جو ہے وہ ساکین ہے مضموم نہیں اُخْتُیرَ تو اصل میں کیا تھا اُخْتُوْيِرَ یہی ہے اُخْتُوْيِرَ تو دیکھو وہی صورت بن گئی جو قبلہ میں تھی اُخْتُوْيِرَ 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 قبلہ یا بُوْيِعَ سمجھ میں آیا بھئی تو اُخْتُوْيِرَ کے آخری تین حرف جو ہیں ان کی صورت بیعین ہی وہی بن گئی جو کس کی طرح ہے قبلہ اور بُوْيِعَ کی طرح بن گئی اور قبلہ اور بُوْيِعَ اس کے اندر آپ نے پڑھا تین صورتیں پڑھنا جائز ہیں کیا کیا تین صورتیں قبلہ اور بیعہ پڑھنا بھی جائز قبلہ اور بُوْعہ پڑھنا بھی جائز اور قبلہ وہ اشمام کے سار معمولی سا سسرے کا اثر دینے زم میں کو بھئی وہ بھی جائز ہے بھئی تو یہاں بھی وہی صورت کیونکہ بن گئی اس لئے یہاں بھی وہ تین صورتیں جائز ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح انقید اصل میں کیا تھا جی یہ یائی ہے یا واوی ہے انقاد اے انقاد انقیاد قاد اے واوی ہے بھئی اچھا جی تو یہ اصل میں کیا تھا ان قوویدہ قوویدہ قوویلہ دیکھا قوویلہ جیسی صورت بن گئی ہے نہیں ان کے آخر میں قوویلہ والی صورت تھی فوعلہ جیسی صورت تھی تو اس لئے ان کی طرح ان میں بھی تین وجہیں جبکہ اقیمہ اقیمہ اصل میں کیا تھا اقوویمہ تو دیکھو یہاں پر وہ صورت نہیں ہے اقوویمہ وہاں پر تو کسرا ہے لیکن وہاں سے ماں قبل کیا ہے قاف ساکن ہے استقیمہ اصل میں کیا تھا استقوویمہ یہاں بھی وہاں پر کسرا ہے لیکن ماں قبل میں قاف ساکن ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں زیرہ کے ماں قبل حرف علت ساکن استا مضمون اس لئے کہ حرف علت سے ماں قبل ساکن ہے نہ کہ مضمون سوال در طوبیہ و رویہ چرہ تعلیل نہ کردن کہ طوبیہ اور رویہ میں کیوں تعلیل نہیں کی با آن کے قانون مذکور موجود ہے باوجود اس کے قانون مذکور موجود ہے دیکھو وہ طوبیہ اور رویہ میں وہاں پر کسرا ہے اور ماں قبل میں کیا ہے زمہ ہے تو لہذا قانون لگنا چاہیے تھا قانون کیوں نہیں لگا جواب جواب پہلا یہ ذکر کریں گے کہ اگر ان کے اندر تعلیل کرتے یعنی عین کلمے میں کیا کرتے تعلیل تو جب ماضی میں عین کلمے میں تعلیل ہو تو مزارے میں بھی عین کلمے میں تعلیل کرتے ہیں اور مزارے کے اندر لام کلمے میں پہلے تعلیل کریں گے پھر اس کے بعد ماضی کی وجہ سے عین میں بھی کیا کرنا پڑے گی تعلیل کرنا پڑے گی تو لام میں بھی تعلیل عین میں بھی تعلیل تو کیا خرابی لازم آئی توالی اعلالین دو اعلال پہ درپے مسلسل جمع ہو جائیں اور یہ جائز نہیں جواب آزان کے جواب اس وجہ سے کہ اگر در عیشان تعلیل شوت کہ اگر ان کے اندر بھی تعلیل ہو جائے در مزارع عیشان ان کے مزارع کے اندر یعنی در یوتوہ و یوروہ دو تعلیل جمع شون یوتوہ اور یوروہ کے اندر دو تعلیلیں جمع ہو جائیں گی سمجھ میں آئے بھئے یوتوہ دیکھا یا پہلی علیف ہو چکی ہے یوروہ میں بھی یا کیا ہو چکی علیف تو لام میں اعلال ہوا ہے ساتھ عین میں بھی ہوگا تو توالی اعلال ان کے خرابی لازم آئی گی و بعض شارحان جواب بفتان اور بعض شارحین نے جواب دیا ہے کہ اگر درمیان عیشان کسرہ واؤ نقل کنن کہ اگر ان میں کیا کریں واؤ کا کسرہ نقل کریں و بما قبل دہند اور ما قبل کو دے دیں واؤ یا شوت تو واؤ کیا ہو جائے گا یا ہو جائے گا توالی اے کسرات لازم آئے تو پہ در پہ کسرے لازم آئیں گے کیسے سیہ ہو جائے گا سیہ ریہ تو پہ پر بھی کسرہ آگے یا کتنے کسروں کے قائم مقام ہیں دو کسروں تو کتنے کسرے آگئے تین کسرے گویا کے کٹھے آگئے اور توالی اے کسرات درست نہیں تو توالی اے کسرات لازم آئے واؤں مجیب سقل اور وہ مجیب سقل ہے سقیل ہونے کا سبب ہے وہ تعلیل برائے تخفیف ہے اور تعلیل تو کس لئے کی جاتی ہے تخفیف کے لئے اور اگر ہم تو تعلیل کرتے تو پھر سقیل ہو جانا تھا سقلی میں نے وَفِيْهِنْ نَظَرُنْ اور اس جواب کے اندر اشکال ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ مصنفین کا طریقہ ہے بھئی جب کوئی رد کرتے ہیں کسی اعتراض ہو کوئی اعتراض وغیرہ ہو کسی قول پر تو وَفِيْهِنْ نَظَرُ کے ساتھ بھئی اس میں اشکال ہے بھئی اشکال یہ بھی ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ بھئی دیکھئے تو ویہ یہاں پر کیا کیا گیا وہاں پر کیا ہے زمہ اور وہاں پر کیا ہے کسرا اور تو زمہ سے خروج ہوا کس کی طرح کسرا کی طرح تو ویہ زمہ کے بعد کیا آیا کسرا کسرا تو زمہ سے خروج ہوا کس کی طرف کسرا کی طرف خروج ہوا ایک اس کا سقل ہے اور ایک اس کا توالیے کسرات کا سقل ہے کوئیہ پڑھیں تو اس وقت کیا سقل ہے یہ جیسے قویلہ لے لو قویلہ دیکھئے قویلہ کے اندر قاہ پر زمہ ہے اور وہاں پر کسرا ہے تو زمہ کے فوراں بات کیا آیا کسرا تو زمہ سے خروج ہوا کس کی طرف کسرا کی طرف تو زمہ سے کسرا کی طرف یہ خروج یہ سقیل ہے اس سے لفظ کیا ہو جاتا ہے سقیل ہو جاتا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی جیس سقیل تو دیکھئے قویلہ اور رویلہ کے اندر بھی کیا ہے زمہ سے کس کی طرف خروج ہو رہا ہے کسرا کی طرف اور یہ اس سے بھی سقل آتا ہے اور دوسرا سقل کس سے آیا توالیہ اگر ہم کسرا نقل کر دیں تو پھر کونسا سقل آئے گا توالیہ کسرات والا تو مصنف رحمہ اللہ بعض علماء نے جو کہانا کہ اگر ہم قویلہ کے اندر تعلیل کر دیتے تو پھر کیا خرابی لازم آتی توالیہ کسرات کہتے ہیں بھئی توالیہ کسرات آسان ہے بمقابلہ خروج زمہ الالکسرہ کے یہ آسان ہے یہ حلقہ ہے کس کی بنیسوس توالیہ کسرات کیا ہیں آسان ہے کس کی بنیسوس زمہ سے خروج ہو کس کی طرف کسر ہے اسی لئے تو قویلہ کے اندر اس کو کیا کر دیا گیا قیلہ کر دیا گیا تو وہاں بھی توالیہ کسرات ہے لیکن معلوم ہو توالیہ کسرات کیا ہیں قویلہ کو باقی نہیں رکھا گیا بلکہ کیا کر دیا گیا بوئیعہ کو باقی نہیں رکھا گیا بلکہ بیعہ کر دیا گیا تو بوئیعہ رکھتے تو خروج زمہ الالکسرہ لازم آتا اور بیعہ کیا تو توالیہ کسرات لازم آئے اور کس پہ اختیار کیا گیا توالیہ کسرات تو معلوم ہو توالی کسرات زیادہ آسان ہیں تو لہذا آپ کہہ رہے ہیں کہ توویہ میں اگر ہمیں اعلال کر دیتے تو کیا بن جاتا ہے تو کیا خرابی لازم آتی ہے توالی کسرات بھئی توالی کسرات زیادہ آسان ہے اور اس وقت کیا ہو رہا ہے خروج زمع الال کسرہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے سقیل ہے لہذا یہ جواب یہ اس جواب کو پسند نہیں کیا معلوم مصنف نے بھئی تو کہتے ہیں اس صورت میں توالی کسرات کے لازم آتے تو وفیہ ہی نظر انہوں کہتے ہیں اس جواب کے اندر اشکال ہے زیرہ چھے توالی کسرات احوانس از خروج زمع بسوئے کسرہ اس لیے کہ پہ در پہ کسروں کا آنا احوانس یہ دھلکہ ہے زیادہ آسان ہے از خروج زمع بسوئے کسرہ خروج زمع کسرہ کی جانب اس سے بھئی خروج زمع وہ کسرہ کی جانب اس سے زیادہ آسان ہے وہم عزی جہت اور اسی وجہ سے در قیلہ و بیعہ توالی کسرات اشتیار افتاد قیلہ اور بیعہ کے اندر توالی کسرات اشتیار ہوا نہ خروج زمع بسوئے کسرہ نہ کہ خروج زمع بسوئے کسرہ کو اشتیار کیا گیا دیگر ہر ماضی اجواف کے بفتح عین کلمہ باشد وزمیر مرکو متحرک بدو متصل شوات کہتے ہیں ہر ماضی اجواف کی ہر وہ ماضی کہ بفتح عین کلمہ باشد کہ اس کے عین کلمہ پر کیا ہو فتحہ ہو یعنی ہر فعلت پر فتحہ ہو وزمیر مرکو متحرک بدو متصل شوات اور ضمیر مرکو متحرک اس کے ساتھ مل جائے عین پر کیا تھا فتحہ اور ضمیر مرکو متحرک اس کے ساتھ مل گئی ضمیر مرکو کونسی ہوتی ہے فاعل کی زمیر کونسی فاعل اور انہوں نے کہا متحرک متحرک ہو وہ فاعل کی زمیر جیسے دیکھو بھئی زارابا دسمیہ کا چیغہ کیا ہے زارابا یہ علیف کونسی زمیر ہے فاعل کی زمیر ہے زمیر مرکو ہے لیکن متحرک ہے نہیں یہ ساتھین ہے اس کو نکال دیا اچھا آگے کیا ہے زارابو یہ وہ کیا ہے زمیر مرکو ہے فاعل کی زمیر ہے لیکن ساتھین ہے یہ بھی خارج زارابت یہ تا تو صرف تانیس کی علامت ہے یہ فاعل کی زمیر ہی نہیں اچھا آگے کیا ہے زارابتا اس کے اندر یہ علیف کیا ہے فاعل کی زمیر ہے لیکن یہ ساتھین ہے آگے کیا ہے زارابنا یہاں پر دیکھو یہ جو نون آیا یہ فاعل کی زمیر ہے اور اس پر حرکت بھی ہے تو زمیر مرکو متحرک صورت سمجھ میں آگئے بھئی اسی طرح آگے کیا سیغائے گا زارابتا دیکھو یہ تا بھی کیا ہے زمیر مرکو متحرک زارابتو ما زارابتو زارابتی آگے اس طرح ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی کون سا سیغہ ہو اجواف کا اور عین کلمے پر کون سی حرکت ہو فتحہ ہو اور اس کے ساتھ کون سی زمیر مل جائے مرکو متحرک یعنی فاعل کی متحرک زمیر مل جائے کہتے ہیں اگر وابی باشد پس اگر وہ وابی ہو آن فتحہ را بزمہ بدل کنن اس فتحہ کو کس سے بدل دیں گے اس عین کلمے کے فتحہ کو زمہ سے بدل دیں گے وگر یائی باشد اور اگر وہ اجواف یائی تھا بکسرہ بدل کنن تو اس عین کے فتحہ کو کس سے بدل دیں گے کسرے سے بدل دیں گے پس آن زمہ و کسرہ عین را نقل کنن پس اس زمہ اور کسرہ عین کو نقل کریں گے وَبَمَا قَبَل دِحَن اور کس کو دے دیں گے ما قبل کو دے دیں گے اگر وابی تھا تو عین کے فتحہ کو کس سے بدلیں گے زمہ سے اور اگر یائی تھا تو عین کے فتحہ کو کس سے بدلیں گے کسرہ سے پھر اس زمہ اور کسرہ کو نقل کر کے کس کو دے دیں گے ما قبل کو دے دیں گے تو اب وابی میں واؤ سے ما قبل کیا آیا زمہ یائی میں یا سے ما قبل کیا آیا کسرہ پھر کہتے ہیں وہاں واؤ و یا از جہت اجتماع ساکنین بی افتاد وہ واؤ اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے چون قولتو و بیعتو جیسے قولتو اور بیعتو قولتو بھئی قولتو کی اصل نکالو ذرا بھئی کس باب سے ہے یہ باب نصرہ سے قورن ویسیغہ نکالو بھئی متقلم کا ماضی کا واحد متقلم نصر تو بناو قولتو شاہ باش بھئی نصر تو قولتو دیکھئے ماضی میں ہے اور واؤ پر کونسی حرکت ہے ان پر فتحہ ہے اور کونسی ضمیر ساتھ ملی ہے مرکوم تحرک تو اس واؤ کو کیا کریں گے فتحہ کو کس سے بدل دیا زمہ سے کیا بن گیا قولتا پھر واؤ کا زمہ نقل کر کے کس کو دے دیا قاب کو دیا کیا بن گیا قولتا وہ بھی ہے لام بھی ساکن لام بھی ساکن کولتا پھر وہ اجتماعی ساکن ہے ان کی وجہ سے گر گیا کیا بن گیا قولتا قولتو تھا اچھا چلیے مخاطب کا سیغہ بنا لیں یا متقلم کا بنا لیں تو قولتو ہو گیا کیا بن گیا قولتو ہوا بھئی قولتو سے قولتو ہوا بھئی اسی طرح بیعتو بھئی اصل میں کیا تھا بیعتو زارابتو جی پھر کہہ کیا یا اجواف ہے ماضی ہے اور عین کلمے پر فتحہ ہے اور یائی ہے تو یا کو اس فتحہ کو کس سے بدل دیا کسرہ سے بدل دیا کیا بن گیا بیعتو پھر یا کا تثرا نقل کر کے کس کو دے دیا با کو دیا یا ساکین ہوئی کیا بن گیا بیعتو کیا بنا بیعتو پھر یا اجتماع ساکینین کی وجہ سے گر گئی کیا رہ گیا بیعتو رہ گیا صورت سمجھ میں آگئے بھئی آپ نے کیسے پڑا تھا یہ قانون قولتو کیسے بنا ہے قولتو سے وہ متحرک ماں قبل فتحہ وہ کو کس سے بدلا علیف سے بدلا کیا بن گیا قولتو پھر علیف کیا ہوا اجتماع ساکینین کی وجہ سے گر گیا کیا رہ گیا قولتو پھر چونکہ یہاں وہ علیف حصل میں واؤ تھا واؤ گرا ہے تو اس واؤ پر علامت ہم نے کیا یہاں لگا دی زمہ کے علامت لگا دی قولتو یہ زمہ کا طبعہ ہے یہ بتلاتا ہے کہ یہاں کون دفن ہوا وہ دفن ہوا اسی طرح بایاعتو تھا یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے بدلا کیا بن گیا باعتو پھر علیف اجتماع ساکینین کی وجہ سے گر گیا کیا رہ گیا باعتو پھر یہاں سے وہ علیف اصل میں یا تھا تو یا گری ہے یہاں سے اس لیے اس کے علامت لگا دی کہ یہاں سے یا حضف یز کسرہ یا کے مناسب ہے تو کسرہ دے دیا تو کیا بن گیا باعتو ہوا سورت سمجھ میں آگئی تو بعض علماء نے وہ طریقہ اختیار کیا جو کتاب میں ذکر آیا بعضوں نے یہ طریقہ جو میں نے ابھی ذکر کیا جو ہم نے ابو آب کے اندر پڑا تھا سمجھ میں آیا بھئی چون قلتو و بیعتو جیسے قلتو اور بیعتو واخواتی عشان اور جو ان کے مشابہ ہیں کہ دراصل قولتو و باعتو بوت کے اصل کے اندر یہ قولتو اور باعتو تھے این قول اکثر سرفیانت یہ قول اکثر سرفیوں کا ہے اکثر سرفیوں نے یہ قول اختیار کیا ہے وہ زمقشری نہیں زمی قول اختیار کردہ سوراللامہ زمقشری نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اسی کو پسند کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی سوال این فتحارہ چیرہ درواوی بزمہ و دریائی بکسرہ بدل کردن کہتے ہیں بھئی اس فتحارہ کو واوی کے اندر زمہ کے ساتھ کیوں بدلا اور یائی کے اندر کسرہ کے ساتھ کیوں بدلا دیکھئے سوال این فتحارہ چیرہ درواوی بزمہ اس فتحارہ کو کیوں واوی کے اندر زمہ کے ساتھ و دریائی بکسرہ بدل کردن اور یائی کے اندر کسرہ کے ساتھ بدل دیا جواب زیرا کہ وہ و یا از جہت تحرک و انفتاح ما قبل خاص اس لیکن کہ وہ اور یا جو ہیں از جہت تحرک متحرک ہونے کی وجہ سے و انفتاح ما قبل اور ما قبل کے مفتو ہونے کی وجہ سے خاص انہوں نے چاہا وہ اور یا دونوں متحرک تھے اور ان کا ما قبل پر کیا تھا فتحہ تھا تو اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ علف گردت کیا ہو جائیں علف ہو جائیں و این علف از جہت اجتماعی ساکنین خاص کی بی اختت اور یہ علف چاہتا ہے کہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے و دلالت نبوت بر حضف و و یا تو لہذا دلالت نہ ہوتی و اور یا کے حضف وار و اور یا گر جاتے اور ان پر کوئی دلالت ہی نہ ہوتی آزان کے ما قبل و و زمہ و ما قبل یا قسرہ نبوت اس وجہ سے کہ و و سے ما قبل زمہ اور یا سے ما قبل کسرہ نہ ہوتے سورہ سمجھ میں آگئی ہاں تو اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے وعبی میں واؤ کو زمہ دیا اور یائی میں یا کو کسرہ یہ وعبی میں واؤ کو زمہ پہلے کیوں دیتے ہو پھر اس کے بعد زمہ کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہو اور یائی میں پہلے کسرہ دیتے ہو پھر کسرے کو نقل کر کے کس کو دے دیتے ہو ما قبل کو جواب وہی دے رہے ہیں بھئی وہ جو ہم نے کیا واؤ کیا چاہتا ہے کس سے بدل جائے علف سے تو کہتے ہیں اس نے علف سے بدل جانا تھا اور بیعاتو میں یانے بھی کس سے بدل جانا تھا علف سے اور پھر یہ علف اجتماعہ ساکرنہ ان کی وجہ سے گر جاتا تو قبل تو سے کیا بنتا قل تو تو واؤ یہاں حضف ہوا ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں اسی طرح بیعاتو میں یا گر جاتی اور باعتو رہ جاتا اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ یہاں سے یا گری ہے کہ بعد بھی یہاں پر ایک دلیل رہے یہ واؤ جہاں حضف ہوا ہے وہاں پر یہ زمہ بتلائے گا کہ واؤ حضف ہوا ہے اور بیعاتو کے اندر یہ کسرہ بتلائے گا تھی یہاں سے کیا گری ہے یا گری ہے تو کہتے ہیں وہ دلالت نہ بہت بر حضف ہے واؤ یا دلالت نہ ہوتی حضف ہے واؤ یا پر آزان کے ماں قبل واؤ زمہ ماں قبل یا کسرہ نہ بہت اس لیکن کہ وہاں سے ماں قبل زمہ اور یا سے ماں قبل کسرہ یا کسرہ نہ بود پڑھ لیں بھئی کسرہ نہ بود ان سے پہلے کسرہ نہیں تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی یا سے ماں قبل کسرہ اور وہاں سے ماں قبل زمہ نہیں تھا تقریر بھی دونوں میں خلط تو نہیں آیا ایک صاحب کتاب کی تقریر ہے ایک میں نے بیسی ابواب والے جو ہم نے طریقہ اختیار کیا تھا وہ بتلایا تھا سمجھ میں آیا بھئی وہ زیادہ آسان طریقہ ہے پس زمہ در واوی و کسرہ در یائی آوردن پس زمہ واوی کے اندر اور کسرہ یائی کے اندر لے آئی تا دلیل باشت بر حض و و یا تاکہ دلیل ہو جائے حض و و اور یا پر و متشابہ نہ گردد اور متشابہ نہ ہو و بینائے واوی بیائی و بینائے یائی بواوی و متشابہ نہ گردد بینائے واوی بیائی و بینائے یائی بواوی اور تاکہ متشابہ نہ ہو جائے واوی کی بنا یائی کے ساتھ اور یائی کی بنا واوی کے ساتھ دونوں میں واوی میں زمال آتے ہیں یائی میں کثرا تاکہ دونوں آپس میں التباس لازم نہ آئے بھئی چلیئے بس مرانا حالا فالمرام اللہ علم لی حقیقت القلع